اسلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں کہ کائن ماسٹر میں ایڈیٹنگ کیسے گئتے ہیں پروفیشنل ایڈیٹنگ کی کے لیے مرسا جڑے رہے ہیں بغیر ٹائمز آئے کی ہے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے اوپن نگواد لس پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس ایسا انٹرفیس آئے گا تو یوٹیوب کی جو لیندھ ہوتی وہ سکسٹین بائی نین ہوتی ہے آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے میڈیا پہ جانا ہے میڈیا پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سی بھی ویڈیو جو آپ کو چاہیے آپ پہلے سب سے پہلے وہ جو ہے ایڈ کر لیں جس سے میں ایک ویڈیو پہ جا رہا ہوں میرے بھاچی کہیں قسم کی ویڈیوز ہیں یہ میں نے ایک ویڈیو ایڈ کر لی جو سلمان خان کا سونگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ کر لی ہے ایڈ کر لی ہے اب میں اس پہ ایڈیٹنگ کرنا چاہوں گا تو ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے وہ حصہ نہیں چاہیے اس ویڈیو کا جسے میں جو ہے رموو کر دوں یا ٹرم کر دوں مجھے وہ حصہ نہیں چاہیے تو اس حصے کو آپ رموو و ٹرم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اس جگہ جائیں جیسے میں بتا رہا ہوں یہاں سے اس بلیک والی سکرین سے لے کے اس بلیک والی سکرین دے جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس کو میں کیا کرنا چاہتا ہوں رموو کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں سب سے پہلے اس سکرین جہاں سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ٹرم کرنا وہاں پہ جائیں وہاں پہ جانے کے بعد آپ کینچی جو بنی ہے سیزر اس پر کلک کریں پھر آپ نے یہاں پہ سپلٹ ایڈ پلی ہیڈ کر دینا ہے سپلٹ ایڈ پلی ہیڈ اسی کیا ہو جائے گا یہ دو حصے میں ٹوٹ جائے گا پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ جہاں سے میں اس کو اینڈ ٹرم کرنا اینڈ کروں آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ آپ پھر دوبارہ اس سیزر میں جائیں اور یہاں پہ آپ سپلٹ ایڈ پلی ہیڈ دوبارہ کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس حصے کو نکالنے کے لیے اس کو کلک کریں جو آپ نے لگ کیا ہے اور ڈریٹ کا بٹن دبا دیں اب آپ یہ چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا وہ حصہ رموو ہو چکا ہے وہ بلکل چلا گیا ہے یہ اب آپ چاہتے ہیں کہ جی کہ مجھے وہ چیز واپس چاہیے میں اس چیز کو واپس دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ چیز چاہیے تھی میں نے ویسی اسے ڈریٹ کر دی یہ ٹرم کر لی تو آپ کے کرے یہ انڈو کرتے جائیں جو آپ لیٹس فریم کے انڈو بٹن دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز دوبارہ واپس آ جائے گی یہ دیکھیں وہ چیز دوبارہ واپس آ گئی ہے آگے چلتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ویڈیو ہے اس کی لیندھ بہت بڑی ہے اگر ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے تو ہمیں ڈریک ڈڈروپ والا کام بہت لمبا ہو جائے گا ہمارے لیے تو یہ دہیں چار منٹ کی ویڈیو ہے یہ دو منٹ کی ویڈیو ہے دس منٹ کی ہے تو ہمیں یہ آخر تک چلنا پڑتا ہے تو یہ چیز بہت لمبی ہو جاتی ہے ہمارے کام کرنے میں بہت پرشانی ڈالتی ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس چیز کو ہم چھوٹا کرنا ہے یعنی جو نیچے فریم چاہ رہی ہیں فریمیں چاہ رہی ہیں ان کو چھوٹا کرنا ہے کہ اپنے جو آپ کے پاس ان اور آؤٹ دو جو فنگرز ہیں ان کے استعمال کر کے آپ نے اس کو ڈریک ان ڈریک آؤٹ کرنا ہے جسی کیا ہو جائے گا یہ چھوٹا ہو جائے گا تو آپ نے ڈریک ان کا جو ہے دو فنگرز سے کرنا ہے جسی کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اب کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کوئی ٹیکس ڈالنوں اور وہ ٹیکس جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں اوپر ایڈٹنگ میں دارا رہا ہوں سلمان خان سلمان خان میں کہتا ہوں سلمان خان کا یہ بہت دیکھا جانے والا گانا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں دیکھیں میں لکھ رہا ہوں سلمان خان موس ویو سانگ ٹھیک ہے یہ میں نے اوکے کر دیا اب اس سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے سکرین کی ٹاپ پہ لے کے جاؤں یہ میں نے سکرین کی ٹاپ پہ لے کے گیا اب اس کی میں فارمیٹنگ جو ہے یعنی اس کا جو سٹائل ہے اسے چین کرنا چاہتا ہوں تھوڑا یہ بولڈ بھی ہو جائے اور اچھا بھی دیکھیں تو میں کیا کرتا ہوں نوٹا صرف بولڈ جو ہے اس سے کیا کرتا ہوں اب دیکھیں یہ دیکھیں اس کا جو فانٹ ہو گیا وہ تھوڑا موٹا دیکھ رہا ہے پہلے کے نسبت اب جہاں آپ ایڈجیز کرنا چاہتے ہیں جس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں اسے رکھیں اب آپ چاہتے ہیں اس کا کوئی بیگراؤنڈ کلر آئے تو بیگراؤنڈ کو سلیٹ کریں اینیبل کریں کلر میں جائیں ٹھیک ہے کلر میں جائیں وہاں پہ جاگے اس کی جو اپسٹری فول کر دیں جو کلر رکھیں اب آپ کیا جاتے ہیں جی کہ یہ پوری بیگراؤنڈ جو ہے فول آئے پوری سکرین پہ آئے جانے تک میرا ٹیکس جا رہا ہے تو اس کام کے لئے آپ وہ کیا کرنا ہوگا کہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں فول بیڈ بیگراؤنڈ اسے آن کر لیں آن کرنے کے بعد آپ کی جو بیڈ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب آپ چاہتے ہیں کوئی آؤڈ لائن ہو دیکھیں وائٹ جو ہے پڑھا نہیں جا رہا کوئی آؤڈ لائن ہو جائے تو آؤڈ لائن کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آؤڈ لائن پہ جانا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کی آؤڈ لائن بلیک آپ دیکھیں یہ کتنا سندر لگ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے پڑھنے میں کتنی آسانی ہو رہی ہے اب اس کی بھی آپ جتنی اس کی ویڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈ رکھ لیں ٹھیک ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس سے ساری طرف چلے تو آپ نے کہہ کرنے پوری ویڈیو پہ چلے اسے کھینج کے انڈ تک لے جانا ہے یہ دیکھیں میں انڈ تک لے گیا اب دیکھیں یہ میں ساری ویڈیو پہ چلے گا اگر آپ نے وہاں تک رکھا ہے تو وہ پوری پہ نہیں چلے گا آپ کو اسے کھینج کے ڈرے کر کے انڈ تک لازمی نہیں جائے جہاں تک آپ چاہتے ہیں وہاں تک لے جائیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا جو ہے میوزک بند ہو تو ہم نے اس پر کیا کر دیا میوزک بند کر دیا اب ہم چاہتے ہیں اپنا میوزک ڈالیں تو ہم نے بیگراؤنڈ میوزک جو ہے وہ ڈال دیا اب سلمان بھائی کا جو گانے کا ویڈیو وہ سانگ تھا وہ بند ہو چکا ہے ہمارا بیگراؤنڈ چڑھ گیا دیکھیں آپ سن سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سن سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں دوستو کہ سلمان خان کا جو سانگ چاہ رہا ہے اس کا میوزک چلے نہ کہ جو بیگراؤنڈ کا میوزک ہے وہ چلے تو آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ سلمان خان کے میوزک پر جا کے آپ نے سلمان خان کی میوزک کو آن کر دینا ہے جو آپ نے آف کیا تھا اب میں اسی کی طرف جا رہا ہوں کیا کرتا ہوں کہ وہ جا کے میں نے یہ دیکھیں میوزک میں گیا اب میں سلمان بھائی کا جو میوزک ہے اسے اب میں آن کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اب میں اسے کیا کرنے لگا ہوں آن کرنے لگا ہوں میوزک چل رہا ہے جو اس کی اواز تھی وہ اسی مطابق چاہ رہی ہیں بلکل ٹھیک دیکھ سکتے ہیں آپ اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی سکرین پہ دو ویڈیو چلا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا میڈیا پہ نہیں جانا ہوگا میڈیا پہ جائیں گے یہ دیکھیں میڈیا پہ جائیں گے تو یہ الگ سی سکرین آگی اسے اوپر نہیں چڑھ رہی ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ساں بلکل نہیں کرنا ہوگا آپ پہلے اس سکرین کو ریموو کریں ٹھیک ہے اس پریم کو ریموو کریں اب آپ جہاں پہ وہ دوسری سکرین چلانے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے لہر پہ جانا ہے لہر پہ جا کے یہاں پہ میڈیا پہ جانا ہے وہاں پہ جو ویڈیو آپ چاہتے ہیں ایک سکرین پہ دو چلا ہوں اس ویڈیو سے جیسے یہ میں نے ایک ویڈیو سیلیٹ کر لی ٹھیک ہے اب یہ ہے میرے سکرین پہ آگئی ہے آپ اس کو میکسیمائز اور مینیم جساں ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے ایڈیسٹ کر لیں یہ دیکھیں میں نے اسے ایڈیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری ویڈیو ہے سلو بھائی کا جو سانگ ہے یہ میں پھر تھوڑا جیسٹ کر رہا ہوں تاکہ فٹ آ جائے جہاں بھی رہنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں اسے یہاں پہ پسند آ رہی ہے میں اسے یہاں رہنا چاہوں وہاں رہنا چاہوں میں اس کو یہاں پہ جو ہے رائٹ سائٹ پہ رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ سلو بھائی کی جو میوزک ہے وہ کم ہو جائے یہ زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس ویڈیو کی جو آواز ہوگی میں اسے بڑھانا چاہوں گا اور سلو بھائی کی ویڈیو کی سانگ کی کم کرنا چاہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں دونوں چلیں لیکن اس کی جو آواز ہے وہ زیادہ چلے اور اسی کم ہو تو آپ ہی دیکھتے ہیں کہ بعض موجی وغیرہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے یہ سین اس کے لیے یہ کام ہوتا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں میں یہ کہا رہا ہوں کہ میں سلو بھائی کی جو والی میں اسے کام کر رہا ہوں میں نے 15-17 رہتیا اب میں اپنی جو والی ہے اس سے جو ویڈیو اسے بڑھا دیتا ہوں آئیے دیکھیں آپ دیکھیں آپ میں جب چلاوں گا تو جو نیچے سکرین ہے اس کی والی زیادہ ہے اس کی زیادہ آباز آرہی میں کوئی سلو بھائی کی سکرین باندھ بھی کر سکتے ہیں یہ زیادہ چیزیں اموجی دوسری چیزیں کام کے لیے ضرور پڑتی ہیں ایک سکرین پہ آپ کئی سکر دوسری چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اگر آپ میں میری بیڈیو پسند آئی ہو پلیز لائک شیئر اینڈ